موسیقی ان دور میں ملاوٹ خوروں کی خلاف جاری پرشاسن کی محیم کے تحت سانویر روڈ پر ایک بڑے گورت دھندے کا خلاصہ سنوار کا ہوا کلیکٹر منیش سنگھ کے نردیشن پر سانویر روڈ ستھت عواندکا نگر میں ایک کار کھانے پر اپر کلیکٹر ابھے بیڑے کر کے نیترتو میں پرشاسن کی ٹیم نے دھاوا بولا سانواریا فود پروڈک نام کار کھانے میں پروش کرتے ہی ادھکاریوں کے ہوش اڑ گئے پورا کار کھانا ایک عجیب درگند سے بھرا ہوا تھا یہ درگند سڑے ہوئے آلووں کی تھی جنہیں کیمیکل سے بوش کر چپس تیار کیے جا رہے تھے ایس آڈی چپس کے نام پر پیک ان چپس کو کئی فلیور میں تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد انہیں پیکنگ کار مارکٹ میں بکری کے لیے بھیجا جاتا ہے موقع پر کی گئی سرچ میں قریب دیڑ ہزار کنٹل سڑا آلو اور کیمیکل ادھکاریوں نے برامت کیا ہے بتائیے یہ کسان آندولن جو چل رہا ہے کیا لگتا ہے کس دشتہ میں جا رہا ہے یہ آندولن دکو کسان آندولن سرکار کے سنگیان میں ہے سرکار لگاتار پریاس کر رہی ہے کسانوں کے ساتھ ساماد ہو پانچ بار کی بیٹکے ہوئی ان بیٹکوں میں کسانوں کے ویچاروی مرز کہ پسچات سرکار نے ان کو ایک پرستاؤ بنا کر کے دیا کہ ہم یہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کسانوں نے اس پرستاؤ کو ٹھکرایا پرنتو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تینوں کانون بنے ہیں یہ کسانوں کے سروتہ ہیت میں ہیں کسانوں کی آمدنی دھگنی کرنے کی درشتی سے ایک سرانی پریاس ہے کسانوں کے چہموں کی وکاس کی درشتی سے اس کانون میں پراؤدھان کیا گیا ہے دو تین راجوں کے کسان ان بیلوں کو واپس لینے کے لیے پریاس کر رہے ہیں دیش بھر میں یہ جو کانون بنے ہیں اس کو لوگوں نے پسند کیا ہے اور سرکار کے پریاسوں کی سرانہ کی ہے میں آپ لوگوں کے مادیم سے آندولن رت کسانوں سے آگرہ کروں گا کہ چرچہ کا راستہ اپنا ہے اور آندولن کو سماپت کر کے کسانوں کے ہیت میں سرکار کے ساتھ باتچیت کر کے نلنے کریں بس اس سے زیادہ آگے اس سے آگے اس سے آگے کچھ کہنے کی جرورت نہیں